چینی کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں بجات سامنے آگئی منافع خور اور سٹاک مافیا کا بڑا نیٹورک پکڑا گیا زلہ انتظامیہ کا سندھا روڈ پر واقعے تین گوداموں پر چھاپا گودام میں چھپائے گئیں انتیس ازار چینی کی بوریاں برامت منافع خوروں نے مسنوی بہران سے چینی کے قیمتیں بڑھائیں پکڑی گئی بوریاں مارکیٹ میں آنے سے چینی کی قیمت میں کمی ہوگی زلہ انتظامیہ کا موقع شوگر ڈیلرز زلہ انتظامیہ کی کاروائیوں پر برہم کہتے ہیں بوریاں زخیران دوزی کے لیے نہیں فروخت کے لیے منگوائیں تھیں شوگر مل سے پندرہ سو بوری سے کم مال نہیں آتا بچٹ اور نئے ٹیکسیس نامنظور تاجر سنتکار ڈٹکائے انڈسٹری کے پہیاں کو چھٹے روز بھی بریک ٹیکسٹائل پروسیسنگ یونٹس ایمروائیڈری، سٹیل ری رولنگ سمیت دیگر سنتیں بند ہول سیلز ڈیلرز بھی فیکٹریوں سے مال نہ اٹھانے پر برزد ہیں سیمنٹ، سریعہ، گھی، چینی سمیت دیگر ایشیا کا بہران سر اٹھانے لگا منافع خور سٹاک مافیا کی چاندی زائد ریٹس میں فروخت انڈسٹری بند ہونے سے ہزاروں مزدور بے روزگار آزم مارکیٹ میں آج ہرتال ہوگی یا نہیں صورتحال واضح نہ ہو سکی تاجر دو دھڑوں میں تقسیم گورنر ہاؤس میں سبائی وزراء اور تاجروں کے مذاکرات مذاکرات کامیاب ہرتال نہیں ہوگی حکومت کا دعویہ ہرتال موخر نہیں ہو سکتی مرکزی صدر آزم کلوت مارکیٹ حفیظ شیخ نے صاف صاف بتا دیا مونسون کے بادلوں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا رات سے بارش کا سلسلہ جاری جوہر ٹاؤن، فیروزپور روڈ، گل برگ، کنال روڈ، اچرا، لکشمی چوکب سمیت دیگر علاقوں میں ریم جم آسمان پر بادلوں کے ڈیرے شہر میں تھنڈی ہواوں کے بسے رے موسم سوہانہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہوا میں نمی کا تناسب 66 فیصد ریکارڈ درجہ حرارت 27 دگری سینٹی گریٹ پر آ گیا مونسون کا حالیہ سپیل دو روز تک جاری رہے گا مہک میں موسمیات کی پیش گئی درجہ رات بارش سے شہر میں پانی ہی پانی ہو گیا گل برگ میں سب سے زیادہ 21 میلی میٹر بارش ریکارڈ لکشمی بارہ، اپر مال میں 14، مغلپورہ میں 10 میلی میٹر بارش ہوئی بارش اور آنڈی سے لیسکو کا ترصیلی نظام بھی درہم برہم 130 عزائد فیڈرز ٹرپ کر گئے شہر کے بیشتر علاقے بچلی سے محروم رہے فیڈرز کی مرالہ وار بحالی کے بابجور بچلی کی آنکھ مچولی جاری رہی حزیریالہ پنجاب کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا سرویسز ہسپتال بھی گئے مریضوں کی آیادت، طبی سہولیات کا جائزہ لیا بولے رات گئے شہر کے دورے کا مقصد حقیقی مسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہے بارشوں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا رات سے وقفے وقفے سے بارش کا پانی جگہ جگہ جمع ہو گیا بادامی باغ، لاری اڈا میں پانی ہی پانی مسافروں کو مشکلات کا سامنا کینٹ کا چہری میں ایک ایک فٹ پانی جمع وکلہ اور سائلین کا چیمبرز میں پہنچنا محال ہو گیا گیک نمبر دو کے قریب درخت گرنے سے گاریوں کی پارکنگ بھی متاثر میڈن روڈ پر بارش کے پانی سے رہگیروں کو مشکلات کا سامنا پنجاب یوت سپورٹ فیسٹیول کرپشن کیس نیب نے سابق بیجی سپورٹس عثمان انور کو عدالت پیش کر دیا ملسم نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر 49 غیر قانونی ٹھیکے دیئے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عثمان انور پہلے بھی نیب میں پیش ہوتے رہے کچھ بھی ثبوت موجود نہیں وکیل ملسم کا جواب تنخواہیں چیک کی بجائے کیش میں دی جائیں ٹیکنیکل الالانس اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ ریلوے ملازمین کا ریلوے لوکو ورچ شاپ مغل پورا میں اتجاج مظاہرین کے مطالبات کے ہٹ میں نارے بازی کمیشنر لاہور عاصف بلال لوہدی کا عدل صبح کچھا منڈی کا اچانب دورہ منڈی کے مرکزی داخلی راستے پر ریجسٹریشن کاؤنٹرز کو چیک کیا ذریع مارکیٹ کمیٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا اپنی موجود کی میں پھلو اور سبزیوں کی نلامی کرائی ربانداروں کی منمانیاں سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور سرکار کے تیہ کردہ ریٹ سے ڈبل دام وصول کرنے لگے پیاس تینتالیس روپے کی بجائے ساٹھ روپے کلو فروخت عدرک دو سو باون کی بجائے تین سو روپے کلو بکنے لگا کریلے کی قیمت اڑھتر روپے کی بجائے نوے روپے مقرر مہنگائی سے ستائے شہری مزید پریشان ریلوے سٹریشن روڈ پر مرمتی کام میں تاخیر حادثات کا سبب ٹرک پر ڈالے گئے گھڑے میں ریٹ سے بھرا ٹرک اُلٹ گیا پانچ گھنٹے کا وقت گزرنے کے باوجود ٹرک کو نہیں نکالا جا سکا ٹرافک کے روانگی متاثر ہوئی ٹرینوں کا سکیجول بحال نہ ہونے پر وزیر ریلوے کا اظہار برہمی ریلوے ہیڈکورٹر میں شیخ رشید کی زیرے صدارت اشلاس ٹرینز کی روزانہ کی بنیاد پر تاخیر کے حوالے سے معاملات زیرے بحث روائل پامپ کی حوالگی، اینجن، پاور وین، کوچز کی کمی پر بھی بات چیت سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کی گھرلو ملازمین کو ریجسٹر کرنے کی مہم سستروی کا شکار دو ماہ میں چار شہروں سے صرف گیارہ سو ملازمین کے ریجسٹریشن ہو سکی مہم کا آغاز دو ماہ قبل ہوا ملازمین کی بھی خود کو ریجسٹر کرانے میں ادم دلچسپی کا اظہار اور ٹریسا کے ساتھی ملزم کا زمانت کے لیے سشن کوٹ سے رجوع مناشیات سمگلنگ کیس میں ملزم پر غیر ملکی حسینہ کو ائرپورٹ چھوڑنے کا الزام کسٹم جو کام نے ملزم آفتاب انور کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا تھا بے قصور ہوں ٹریسا کو ائرپورٹ چھوڑنے کا الزام بے بنیاد ہے عدالت میں یہ بوری درخواست زمانت منظور کرنے کا حکم دے درخواست گزار کی استعداد عدالت نے فیرسا کو آٹھ سال آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی تھی سیشن جج لاہور کیسر نظیر بٹ سے مارل کوٹ کے ججز کی ملاقات مارل کوٹ میں جاری کیسز کی کارکردگی کا جائزہ لیا سیشن جج کیسر نظیر نے کہا بروقت انصاف کی فراہمی کا عمل جاری رکھیں اور قومی ٹیم کی خالی ہاتھ واپسی سکیجول کے مطابق کلاری کل رات گئے وطن واپس پہنچیں گے شہر ملک محمد حفیظ محمد عامر اور وہاں بریاس ٹیم کیمرہ نہیں آئیں گے کپتان سرفراز احمد اور فاسبالر محمد حسنین کراچی، شاداب خان، اماد وسین، شاہین شاہ فرید اسلامباد، امام الحق، حارث سحیل، حسن علی، عاصف علی اور میگا ایونٹ میں پاکستان کی جانب سے ٹاپ سکورر بابر آزم لاہور میں لینڈ کریں گے کوچنگ سٹاف اور مینجر تلت علی بھی لاہور پہنچیں گے